ہلو ایوریون، ویلکم ٹو لرن انگلیش وید حفظہ یوٹیوب چینل یہی سچ ہے، اس کے باہر کچھ بھی نہیں کیلئے آج یہ انٹرسٹنگ سٹوری کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم تو آج کی ہماری یہ انٹرسٹنگ کہانی ہے جمس کا مطلب ہے زیورات اور فالس کا مطلب ہے نکلی تو فالس جمس کا مطلب ہے نکلی زیورات تو یہ کہانی نکلی زیورات کے بارے میں ہی ہے یہ کہانی ہے ایک بہت خوبصورت اور سادہ ایک ٹیکس کلیکٹر کی بیٹی کی جو اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے ماں کے ہمراہ پیرس میں آ کر رہنے لگ جاتی ہے وہاں آ کر اس کی ماں چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے اور بہت سارے نوجوان آدمی اس سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس کی خوبصورتی اور سادگی سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ایک نوجوان کی جس کا نام ہے موسال لینٹن موسال کا مطلب ہے مسٹر تو یہ ہے مسٹر لینٹن کے بارے میں جو کہ ایک انٹیریئر ڈیپارٹمنٹ کے چیف کلرک ہوتے ہیں اور تقریباً تین ہزار فرانسیس روپیز تک کما لیتے ہیں مسٹر لینٹن اس خوبصورت لڑکی سے ایک ریسیپشن میں ملتے ہیں جہاں پر وہ اس کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کو اس سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس لڑکی کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہوئے مسٹر لینٹن اس کو پروپوز کر دیتے ہیں اور وہ لڑکی بھی مسٹر لینٹن کے پروپوزل کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں شادی کے کئی سال بعد تک بھی وہ ایک دوسرے سے اتنا ہی پیار اور اتنی ہی عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور وہ لڑکی اپنے گھر کو اتنی خوبصورتی سے مینج کرتی ہے کہ وہ دونوں امیروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ان دونوں کے درمیان مسٹر لینٹن کو اس لڑکی کی صرف دو ہی عادتیں بری لگتی تھی ایک تھی بار بار تھیئٹر جانا اور دوسرا تھا نکلی زیورات کو پہننا ان دونوں چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے تھے اور اس لڑکی کو بار بار سمجھاتے بھی تھے لیکن ان کو اس سے ایس سچ کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا اور وہ دونوں اپنی امیروں ماری زندگی میں بہت خوش بھی تھے لیکن یہ زندگی ایک الگ سا ہی مور لے لیتی ہے اور ایک دن ایک ڈانس فنکشن سے واپسی پر وہ لڑکی بیمار ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ بیمار ہو جاتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور مسٹر لینٹن کے زندگی ایک دم سے بدل جاتی ہے وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خاموش اور بہت مایوس رہنے لگ جاتے ہیں اداسی کی وجہ سے انہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اکیلے رہ کر گزارنا شروع کر جاتے ہیں اور ایک حیران کوئن تبدیلی یہ آتی ہے کہ مسٹر لینٹن کے پاس پیسوں کی بھی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے جو پیسہ وہ کماتے ہیں وہ ان کے لئے اکیلے کے لئے بھی کافی نہیں ہوتا اور وہ بہت زیادہ ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں ان پہ بہت زیادہ کرس چڑ جاتا ہے اب اس کرس کو اتارنے کے لئے مسٹر لینٹن سوچتے ہیں کہ کیوں نہ وہ اپنی بیوی کے زیورات کو بیچ دیں اس سے وہ اپنا خرچہ بھی چلا لیں گے اور اپنے اوپر کا کرس بھی اتار سکیں گے اب وہ زیور کو لے کر ایک جولر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس کچھ نکلی زیور ہے کیوں نہ تم یہ رکھ کے مجھے کچھ تھوڑے بہت پیسے دے دو وہ جولر اس زیور کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی کہتا ہے کہ یہ نکلی نہیں اصلی زیور ہے اور یہ تو بہت مہنگا ہے میں اس کے بدلے میں آپ کو اچھی رکم ادا کر سکتا ہوں یہ سن کر مسٹر لینٹن شاک میں چلے جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اصلی زیور کیسے ہو سکتا ہے اور اگر یہ اصلی زیور ہے تو اس کے خریدنے کا پیسہ میرے بیوی کے پاس کہاں سے آیا لیکن بہت زیادہ کرز ہونے کی وجہ سے مسٹر لینٹن کو وہ زیور بیچنا پڑتا ہے پھر مسٹر لینٹن سوچتے ہیں کہ کیوں نہ میں سارا زیور بیچ دوں اور زیور بیچنے کے بعد اپنی زندگی آیاسی سے اور اچھی سے گزاروں اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ سارا زیور بیچ دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنے لگتے ہیں اپنی جاب سے بھی استیفہ دیتے ہیں اور خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں اس ساری رکم کے ساتھ اور یہ تھا اس کہانی کا انٹ اس کہانی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ لگتے ہیں مسٹر لینٹین امیروں والی زندگی میں خوش ہوتے ہیں کبھی اپنی بیوی سے نہیں پوچھتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور نہ ہی وہ لڑکی اپنے ہزبنڈ کو بتاتی ہے یعنی مسٹر لینٹین کو بتاتی ہے کہ وہ زیورات نکلی نہیں اصلی ہیں تو ہمیں اس کہانی سے ایک چیز پتا چلتی ہے کہ دونوں میاں بیوی ہی ایک دوسرے کے ساتھ ڈس آنیسٹ تھے مسٹر لینٹین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی کے پاس نکلی زیورات ہیں یعنی کہ فالس جیمز جبکہ اصلی فالس جیمز تو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اپنی بیوی کی شکل میں لیکن یہ انہیں پتا ہی نہیں تھا اور یہاں پر ختم ہوتی ہے ہماری یہ انٹرسٹنگ سٹوری دا فالس جیمز تو حب سو آپ لوگوں کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی مزا آیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں خدا حافظ